تو جی گائز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل رائٹ ٹو لائف آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ کس طرح آج کل اور پرانے وقت میں اور جب وہ بادشاہ تھا کس طرح اس کی یعنی ایک سچے بادشاہ کی جوٹھی تاج پوشی کی گئی اور آج بھی کی جا رہی ہے یہ خجوروں کی اتوار کے لیے ایک بہت سپیشل میسیج ہونے والا ہے کیونکہ جس طرح یہودیوں نے کیا آج بہت سارے مسیحی وہی چیز کر رہے ہیں تو آئیے آج ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سچے بادشاہ کی کس طرح جوٹھی تاج پوشی کی جاتی ہے اور کی جاتی تھی آپ سب لوگ خجوروں کے اتوار سے واقف ہیں آپ اس چیز سے بھی واقف ہیں کہ کس طرح یسو مسیح شہانہ طور پر یرشلم میں داکل ہوتے ہیں کس طرح ان کا ایک بادشاہ کے طور پر استقبال کیا جاتا ہے اب واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ تب یرشلم کی عبادی تین سے چار لاکھ ہوتی تھی لیکن تب عید فسا کا ٹائم تھا اور عید فسا منانے کے لیے سارے ملک سے لوگ یرشلم میں اکٹھے ہوتے تھے اور اندازے کے مطابق کئی تاریخ دن کہتے ہیں کہ تب یرشلم میں دس سے بیس لاکھ تک عبادی ہو جاتی تھی سو کہہ سکتے ہیں کہ ہفتے والے دن یسو مسیح بیتنیہ میں گئے وہاں پہ انہوں نے بیتنیہ کے گاؤں میں کویا زیتون کے پہاڑ کو کروس کیا بل میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بہت سارے رستوں سے گزر کے یرشلم میں گئے وہ حصی دوران ان کے پیچھے بہت ساری بیڑھ ہو لی اور لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں یسو مسیح کے پیچھے لوگ تھے سو بہت سارے لوگ اس کافلے میں مل جاتے ہیں اور یسو کے ساتھ ہو لیتے ہیں آ کے یرشلم میں داخل ہو سکے کلام مقدس میں ہم پڑھتے بھی ہیں کہ بہت سارے لوگ یسو مسیح کے ساتھ اس لیے بھی ہو لیتے ہیں کہ وہ اس لازر کو دیکھ سکے جس لازر کو یسو نے زندہ کیا تھا اور وہ لوگ اپنے کپڑے یسو کی سواری کے آگے بچھاتے ہیں جو پرانے وقت میں ایک رواج تھا جب کسی کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے تھے تو وہ اپنے آپ کو یہ دکھاتے تھے کہ ہم تیرے پاؤں کے نیچے ہیں ہم تیرے پاؤں کے برابر ہیں اسی طرح وہ لوگ یسو کو بادشاہ بنانا چاہتے تھے اور اس واقعہ سے میں آپ کو دو اہم باتوں پر نظر دلانا چاہتا ہوں ذرا آپ ان دو باتوں پر گور کیجئے گا پہلی بات یہ کہ یسو مسیح جانتے تھے کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے اور ان کے دل میں کیا تھا یہ سوچ کے آتی اگر آپ یسو مسیح کی زندگی پر گور کریں تو ہم بہت ساری جگہوں پر دیکھتے ہیں بہت دفعہ لوگوں نے یسو کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی لیکن یسو نے کبھی بھی بادشاہ بننے کے لیے ہامی نہ بھری اگر آپ گور کریں جب یسو مسیح نے پانچ ہزار لوگوں کو کھانا کھلایا لوگوں نے یسو کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی لیکن یسو مسیح ان میں سے زبردستی نکل جاتے ہیں اور انہیں کوئی ایسا موقع نہیں دیتے کہ وہ انہیں بادشاہ بنائیں یعنی جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگ یسو کو اپنا بادشاہ تسلیم کریں یا انہیں اپنا بادشاہ مانیں اور یسو کے پرانی آپ واقعات سارے دیکھیں تو وہاں پہ یسو سب کو بادشاہ نہ بننے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں بادشاہ نہ بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ یسو مسیح خود لوگوں کو اجازت دیتے ہیں یہ کرنے دیتے ہیں کہ وہ ان کو بادشاہ تسلیم کریں وہ ان کو بادشاہ مانیں ایک بادشاہ کے طور پر ان کی یرشلم میں آمد ہو سکے وہ یرشلم میں داخل ہو سکے یہاں پہ دیکھو یسو مسیح لوگوں کو نعرے بھی لگانے دیتے ہیں کہ ایک بادشاہ آ رہا ہے ایک بادشاہ کی آمد ہو رہی ہے ایک بادشاہ یرشلم میں داخل ہو رہا ہے آخر ایسا کیوں ہوا آخر یسو نے جو پہلے وہ منع کرتے رہے لوگوں کو یہاں پہ یسو نے ایسا کرنے کیوں دیا آئیے جانتے ہیں میرے عزیزو اس بات کی دو وجوہات ہیں پہلی وجہ کہ زکریہ کی کتاب میں لکھی ہوئی نبوت پوری ہو سکے کہ سیون کی بیٹی دیکھ تیرا بادشاہ آتا ہے دیکھ وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر پہلی بات یہ تھی کہ کلام مقدس میں لکھی ہوئی نبوت کلام مقدس میں لکھی ہوئی بات پوری ہو سکے اور دوسری بات کہ خدا باپ کی مرضی پوری ہو سکے یسو مسیح یہاں پہ دنوی زندگی گزار رہے تھے خدا کے بیٹے ہونے کے ناتے ان کی زندگی میں ہر وہ چیز پوری ہو رہی تھی جو خدا کی مرضی تھی وہ خدا کی مرضی سے سروائب کر رہے تھے وہ خدا کی مرضی سے دن با دن چل رہے تھے اور یہاں پہ خدا کی وہ مرضی پوری کرنا چاہتے تھے کیونکہ یسو مسیح کی زندگی میں ہونے والے سائے واقعات خدا باپ یعنی یسو کے باپ کی مرضی سے تھی اور وہ پوری ہونے تھے اور وہ مقرع وقت پہ پوری ہونے تھے اگر آپ نوٹس کرو تو ایک دفعہ یسو مسیح کے پاس کوئی شخص آکے کہتا ہے کہ ہیرودیس تجھے مروانا چاہتا ہے تو یسو اسے کیا جواب دیتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ نبی یرشلم کے باہر قتل ہو کیونکہ یسو مسیح جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے کیونکہ یسو مسیح جانتے تھے کہ مقرع وقت کب ہے کیونکہ یسو مسیح جانتے تھے کہ مقرع وقت پہ کیا اور کب اور کیسے ہونا ہے اب یہاں پہ جو نوٹس کرنے والی بات ہے جو اس سارے میسیج سے آپ کو سمجھانے کی بات ہے وہ مین ٹوپک ہے یہاں پہ آپ دیکھو یہودی لیڈروں کی پلیننگ اگر آپ مطی کے انجیل اس کا 26 پاپ اس کی چار آیت پڑھو تو لکھا ہے اور مشورہ کیا کہ یسو کو فریب سے پکڑ کر قتل کرے بگر کہتے تھے کہ عید میں نہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں میں بلوا ہو جائے اب گور کریں یہاں پہ یہودی لیڈروں کی پلیننگ اب یہودی یہاں پہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے یسو کو عید فضا پر نہیں پکڑنا وہ کہتے تھے کہ رش بوت ہے اور کچھ لوگ یسو مسیح کو موجزات کرنے والے کے طور پر جانتے تھے کچھ لوگ یسو مسیح کو نبی مانتے تھے اسی وجہ سے وہ یسو مسیح کو عید پر نہیں پکڑنا چاہتے تھے کیونکہ یہودی لیڈر یہ جانتے تھے کہ اگر وہ یسو کو بیڑ میں پکڑیں گے تو بہت سارے معاملات کھڑے ہو سکتے ہیں لوگ گسے میں آ سکتے ہیں اور لڑائی جگڑا ہو سکتے ہیں اسی لئے انہوں نے پلین کیا کہ ہم یسو کو عید کی بجائے ہم عید کے بعد پکڑیں گے لیکن یہاں پہ آپ اگر نوٹس کرو تو خدا کی مرضی یہ نہیں تھی خدا کی مرضی یہ تھی کہ یسو مسیح کو جمعے والے دن یعنی قربان کیا جائے جمعے والے دن ان کو مسلوب کیا جائے اور اب یہاں پہ ایک اور چیز نوٹس کرنے والی ہے یہاں پہ یسو مسیح نے لوگوں کو خود کو بادشاہ کہنے کے لئے موقع دیا اب یہاں پہ لوگ یسو کو بادشاہ کہہ رہے ہیں بادشاہ کے طور پہ وہ یرشلم میں داخل بھی ہو رہے ہیں اور یسو مسیح ہزاروں لاکھوں کے ساتھ یرشلم میں داخل ہوتے ہیں اور بنیادی وجہ یہ تھی تاکہ لیڈروں کے کان کھڑے ہو سکے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ یہ آدمی بہت بڑا بن چکا ہے یہ بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے اب یسو مسیح ایسا کام کر رہے تھے کہ جس وجہ سے لوگ جلزہ جل یسو کے خلاف کچھ کریں انہیں مسلوب کریں یا ان کے خلاف ایکچل نے کیونکہ یہ بات یہودی لیڈروں کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی سو یسو مسیح نے سب کام اس لیے کیے تاکہ وہ سب کام جو خدا باپ کی مرضی تھی پایا تکمیل تک پہن سکے آئیے جو آج اس پوری ویڈیو کا ٹوپک ہے کہ کس طرح سچے بادشاہ کی جھوٹھی تاج پوشی کی گئی تھی اور کی جاتی ہے یہ سارا آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا جو آپ کو میں نے پیچھے سارا واقعہ بتایا کہ کس طرح یرسو یرشلم میں آئے کس طرح لوگ ان کے پیچھے آئے اور لوگ کیوں آئے اور لوگوں نے کیوں ان کی تاج پوشی کی آج کا جو مین ٹوپک ہے وہ یہی ہے جو اب میں آپ سے ایکسپلین کرنے والا ہوں اگر میرے عزیزو آپ اس ٹوپک کو سمجھ جاؤ اس ٹوپک پہ عمل کر لو تو یقیناً آپ یسو مسیح کا انکار کرنے سے پہلے سو بار سوچو گے اب یہاں پہ مین بات یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یسو مسیح کے پیچھے تھے وہ یسو مسیح کے پیچھے مطلب کے لئے تھے یسو مسیح کے پیچھے ایک مطلب کے لئے تھے ان کا مطلب کیا تھا کہ یسو مسیح ہمیں دنوی طاقتوں سے ہمیں بیماریوں سے ہمیں ساری مشکلات سے ہمیں ہر طرح کی مشکل پریشانی دوک تکلیف سے ازادی دلائیں گے اس لئے وہ یسو مسیح کے پیچھے تھے کیونکہ یسو مسیح سے ان کو مطلب تھا کیونکہ یسو مسیح سے وہ اپنا مطلب نکلوانا چاہتے تھے وہ اپنی مشکلوں سے پریشانیوں سے اور جو دنوی حکومتیں ان پر حکمرانی کرتی تھی جو ان پر ظلم کرتی تھی وہ سارے ان چیزوں سے ازادی حاصل کرنے کے لیے یسو مسیح کے پیچھے جاتے تھے یسو مسیح کو انہوں نے جھوٹی تاج پوشی کے ذریعے ان کو باشا تسلیم کیا اور یہ ساری جتنی بھی یسو مسیح کی تاج پوشی ہوئی یرشلہ میں داخل ہونا یسو کی سواری کے آگے اپنے کپڑے بچھانا ڈالیاں بچھانا یہ ساری چیزیں بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب یسو مسیح یرشلہ میں داخل ہوں گے تو وہ ایک باشا کے طور پر ہم پہ باشا ہی کریں گے وہ ہمیں ان ساری چیزوں سے نجات دلائیں گے لیکن یہاں پہ آپ نوٹس کرو کہ یسو مسیح باشا بننے کے لیے پہلے تیار نہیں تھے یہاں پہ انہوں نے لوگوں کو بولنے دیا کہ ہاں یسو کو باشا کے طور پر وہ قبول کرے اسی طرح یسو یرشلہ میں داخل ہو جاتے ہیں تین چار دن گزر جاتے ہیں لیکن یسو مسیح اپنی باشا ہی کا کوئی اعلان نہیں کرتے کوئی شاہی کا کوئی کام نہیں کرتے چار پانچ دن گزر جاتے ہیں وہی لوگ یہاں پہ نوٹس کیے جگہ کہ وہی لوگ جو یسو مسیح کو باشا بنانا چاہتے تھے جنہوں نے ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگائے تھے کہ یہی ہمارا باشا ہے یہی ہمارا باشا ہونے والا ہے یہی ہمیں دنیا کی ساری حکومتیں جو ہم پہ ظلم کرتی ہیں ان سے نجات دلائے گا اور انہی لوگوں کا تین چار دنوں کے بعد نعرہ بدل گیا نعرہ ہوشانہ کی بجائے کیا نعرہ ہو گیا اسے مسلوب کرو اسے مسلوب کرو اسے مسلوب کرو تو میرے عزیزو کلام کے مطابق جو یہودیوں نے یسو کی جھوٹی تاج پوشی کی وہ جھوٹی ہے کیونکہ انہوں نے ایک سچے باشا کی تاج پوشی کی تو صحیح اسے باشا تسلیم تو کیا لیکن اپنے فائدے کے لئے اپنی ضرورتوں کے لئے اپنے کاموں کے لئے تاکہ وہ ہمارے کام کر سکے نہ کہ یہودیوں نے اس لئے یسو کو باشا قبول کیا کہ وہ اپنا کام کر سکے وہ اپنے کام کو پائے تکمیل تک پنچا سکے لیکن یہودیوں نے یسو کو باشا تسلیم کیا باشا مانا اپنے کاموں کے لئے اسی طرح اگر آپ نوٹس کرو تو آج ہم کیا کر رہے ہیں آج ہم کس بات پہ یسو مسیح کو اپنا باشا قبول کرتے ہیں آج ہم یسو مسیح سے کیا چاہتے ہیں یہی یہی ہم چاہتے ہیں جو تب یہودی چاہتے تھے یسو سے کہ یسو ہمارے لئے یسو ہمارے لئے دنیا کی طاقتوں سے لڑے ہمیں دنیا کی طاقتوں سے بچائے ہمیں ان لوگوں سے بچائے جو ہم پر ظلم کرتے ہیں اور آج بھی ہم یسو کی جھوٹی تاج پوشی کرتے ہیں آج بھی ہم یسو کو جھوٹی طریقے سے اپنا باشا تسلیم کرتے ہیں اپنے فائدوں کے لئے کہ آج مسیح کی تاج پوشی کس طریقے سے کی جاتی ہے کیا ان لوگوں کی طرح ہماری بھی یہ سوچ نہیں کہ یسو مسیح ہماری مشکلوں کے لئے ہماری پرابلمز کے لئے ہمارا باشا بنے اور ہم بھی یسو مسیح کو اسی لئے اپنا باشا بناتے ہیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا گھر ہو ہمارے پاس بینک بیلس ہو یسو ہمیں مشکلوں پریشانیوں سے بچائے پھر ہم یسو باشا تسلیم کرتے ہیں باشا مانتے ہیں لیکن جب ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے اور ہم ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جیسے یہودیوں نے وقت آنے پر اپنا نعرہ بدل لیا اسی طرح ہم بھی ایک ہفتے بعد دو ہفتے بعد ایک سال بعد ایک مہینے بعد دو سال بعد انکار کر دیتے ہیں ہم اس سے اپنا باشا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں ہم اس سے اپنا نجات دہندہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو میرے عزیزو اگر آج تک آپ بھی یسو کی جھوٹی تاش پوشی کرتے آئے ہو تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ سچے طریقے سے یسو کو سچا باشا تسلیم کرو نہ کہ اپنی ضروریات کے لیے اپنے فائدوں کے لیے اپنے کاموں کے لیے جیسے یہودیوں نے کیا بلکہ یسو کو اس لیے اپنا باشا تسلیم کرو کہ وہ آپ کی زندگیوں میں اپنی مرضی کو پورا کر سکے آپ کی زندگیوں کو بہتر کر سکے اور آپ کی زندگیوں کو وہ ہمیشہ کی زندگی میں داکل کر سکے تو لاش میں آپ کو میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا میرا مین مقصد یہی تھا کہ جس طرح یہودیوں نے جھوٹی تاش پوشی کی ایک سچے باشا کی ہمیں جھوٹی تاش پوشی نہیں کرنی ہے سچے باشا کی بلکہ ہمیں سچی تاش پوشی کرنی ہے سچے باشا کی نہ کہ اپنے فائدوں کے لیے اپنی ضروریات کے لیے بلکہ اس لیے کہ یسو مسیح ہماری زندگی میں اپنے کام کریں نہ کہ ہم اپنے کاموں کے لیے یسو کو باشا بنائیں اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو لوگ بھی اس جھوٹی گلت فہمی میں ہیں یا جھوٹی تاش پوشی آج تک کرتے آئیں تو وہ ان ساری چیزوں سے نکلیں توبہ کریں نجات پائیں اور ہمیشہ کی زندگی میں تاکل ہو سکیں مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ڈینکیو سو مچ خداون آپ کو بہت زیادہ برکے دیں آگے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ایس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا خدا حافظ